دیکھیں ویورز کتنے زبردست موسے ہیں جو کہ ہم نے گھر میں بنائے ہیں آپ بھی اسے بنائے گا اس کے لیے آپ کو میں ساری ویڈیو دیکھنی پڑے گی یہ دیکھیں کتنے زبردست موسے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے گھر میں بنائے ہیں حود بنائے ہیں اس کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گا ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں نائلہ تارک کوکنگ ہیں توٹکے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ہم اپنے گھر میں بنا رہے ہیں چکن سموسے اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو بتاتی ہوں انار دانہ ہوگا 1.5 ٹی سپون میتھی ہوگی 1 ٹی سپون اور دھنیا ہوگا 4 ٹی سپون اور حلدی ہوگی 1.5 ٹی سپون اور یہ ہے اجوائن یہ ہے 1 ٹی سپون ادھرک لیسن پاورڈر ہیں 2 ٹی سپون 1.1 اور نمک ہے آپ کی حسب زائقہ ہے اور میچے ہیں 2 ٹی سپون بند کو بھی لینی ہے ایک درمیانے سائز کی چھوٹی ساری وہ آپ کاٹ لیں ایک ادر اور آلو لینے ہیں 4 ادر جو چھوٹے چھوٹے کاٹ لینے ہیں اور ہے چکن یہ ہے ڈیڑ پاؤ اس کو بائل کر کے چھوٹا چھوٹا کر لینے ہیں اور ساتھ میں پیاز ہے چھوٹا سا اور اس کے بعد ایک ادر تماتر ہے اور ہری مرچے ہے پانچ ادر اور دھنیا ہے تھوڑا سا اور گھی میں نے یوز کر رہی ہوں اس کے لیے گوننے کے لیے گھیے اور یہ ہے میدہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے اب آپ کو بتاتی ہوں سے پہلے اس میں گھیہ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ایسے اب اس کو گوندنا ہے پانی ڈال کے ایسے مکس کریں اور پانی ڈال کے اچھی طرح گل دیں بسم اللہ الرحمن تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ڈالتے جائیں تو یہ اچھا سکھ جائے زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ کیونکہ ہمیں اس کا مکسر چاہیے تھوڑا سخت سا اچھی طرح اس کو گوندنا ہے اس طرح بیوز ایسے کرتے کرتے سارا آٹا گوند دینا ہے یہ اس طرح کھا رہے ہیں آستا آستا ایک دم سے آپ نے نہیں کرنا سلو سلو میں اجوائن بھی ڈالنی کیا ہے یہ ڈالی ہے اجوائن آپ اس کو اچھی طرح مکسر نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب تقریباً ہو چلیں یہ دیکھیں اس میں میں نے نمک کیا ہے اور اجوائن ڈالیا اور گھیڈ ڈالا ہے آئل نہیں ڈالا اور اس کو آپ گوند رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر رکھ دیں گے پھر یہ بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ویرز ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل لینا ہے تین تیس پھن اور اس میں پیاس جانے جو بہت چھوٹے سائز کا میں نے کہا تھا وہ اور اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے اس نہ نہیں کرنا بلکل لائٹ سا براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھیں لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ادھر اکلیکشن بسم اللہ ہمیں پیس کرنا ہے اور ہم نے پیس نہیں ہے پاؤڈر ہے اور اس میں اب ہم نے چلی سا رو میچھے لامک لامک اب اس میں ہر بھی ڈالنی ہے جلدی جلدی اور اب اس میں مکس کر کے سٹیزی سے بسم اللہ رحمان یہ چکن اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں میں نے مارٹر ایڈ کال دی ہے ہری مچھے ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہی یہ لکھیں انار دانا اس میں ڈال کرنا ہے انار دانا ڈھویا ہوتا ہے تو ساکھا کھل رہا ہے انار دانا ڈال کرنا ہے انار دانا ڈال کرنا ہے اب اس میں بسم اللہ آنچ ہلکی کی ہوئی ہے میں نے تو بنہ نیچے لگ جائے گا بان کو بھی اب آلو ایڈ کرنے ایسے بسم اللہ رحمہ رحمہ رکھیں یہ سموکے کی پیلنگ تیار ہو رہی ہے اور تھنیا بھی ہے وہ بھی دے دیں ملکم تھنیا بھی دے دیں اور بسم اللہ چیزیں یہ دیکھیں یہ ملکم تھنیا بھی دار رہی ہیں سکھا دنیا اب رہ گئے ہیں میتھی دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی کر دیں میں نے اب اس کو تھوڑا سارا ہم نے ہلانے اور یہ فیلی تقریبا جائے گا یہ بھی اس کھری دیر بھوننے کے بعد مسالہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں کیونکہ اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے یہ سموسے کے اندر فیل کریں گے تو سموسے سے بھی یہ کافی اچھا ہو جائے گا جب سموسے کو پھائی کریں گے تو اب یہ مسالہ ہمارے سے آ رہے ہیں یہ آپ چھوٹا سا پیڑا لیں بلکل چھوٹا سا اور اب اس کو آپ نائے جیسے ہی میں بنا رہی ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ رکھیں ایسے اسی طرح بہت باریک شروع کریں یہ رکھیں یہ باریک بنے گی اتنے اچھے کہ ہم اسے بنیں گے یہ دیکھیں بیس یہ دیکھیں بیس یہ دیکھیں بیس یہ کتنی پتلی روٹیں رکھنی ہیں تو ویو کی اور اس پہ یہ روٹیں ایسے ڈالنی ہیں یوں ایسے کر کے بسم اللہ احمد ایسے اور ساتھ میں ہی اس کو پلٹ دینا ہے آپ نے زیادہ بلکل نہیں اس کو کرنا کیونکہ یہ پھر اکر جائے گی بس یہ اتنا سا اس کو کرنا ہے اور اس کو اٹھا لینا ہے آپ نے اس کو ایسے راہ دینا ہے اس کے اندر اور ایسے لپیٹ دینا ہے اور جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جائیں گے کیونکہ برنا یہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے روٹی بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کیسے بناتے ہیں اس کو لے کے اس کو سب سے پہلے ایسے کٹنا ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ایسے کٹ جائے گی یہ بلکل اللہ ہو جائے گی اب آپ کو بتاؤں گی اس موسا کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا لگانا ہے پانی اور اس میں تھوڑا سا پانی میں تھوڑا سا آپ میدہ ڈال لیں وہ لگانا ہے اور اس کو ایسے بند کرنا ہے یہاں سے مست ایسے بند کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اچھی طرح بند کر کے پھر اس کو اٹھانا ہے اور ایسے یہ دیکھیں کتنے پیاری بند گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں بھی ایس میں فیلنگ بندی ہے بسم اللہ الرحمن جتنی آپ چاہیں تھوڑی بننا چاہتے ہیں تھوڑی زیادہ یہ آپ پہ ٹپینڈ ہے لیکن تھوڑی کم بھریں پھر یہ ادھر سے کرسپی ہوگا اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے یہ لگائیں اور ایسے کر کے اس کو اچھی طرح پریس کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سموسہ بن گئی ہے اس طرح سموسے بنانے بہت ہی ایسی ہے آپ گھر میں ٹرائے کیجئے گا تو اب میں آپ کو تلنے کا بتاتا ہوں یہ دیکھیں بھی ہیں بسم اللہ الرحمن ان کو لائٹ آنچ پہ آپ نے تلنا ہے بلکل تیز آنچ اس کے لئے بلکل صحیح نہیں ہے اور گھی میں تلنا ہے آئل میں نہیں پھر سب سے اچھا ذرتا تھا تو آپ ہم نے بتا رہی ہوں اس کو فرینک بھی کار سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اسے کیسے بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں لائٹ آنچ رکھنی ہے ان کی آنچ پہ یہ بن رہے ہیں دو سموسے کرائی میں نے صوتی کی رکھتی تھی اس لئے پھوڑے پھوڑے بنانے اگر بڑی ہوتی تھی تو اس کو لائٹ آنچ پہ رکھتے رہنا آنچ پہ ہوتی ماشاء اللہ ہم نے ہنکی آنچ پہ بنایا یہ دیکھیں کتنا اچھا بڑھ گیا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں جیسے جیسے تھندے ہوتے ہیں اور زیادہ ان کا کلر محصورت ساتھا ہے بسم اللہ یہ جیسے جیسے تھندے ہوتے جاتے ہیں ان کا کلر بہت اچھا دیکھیں کتنے کریسپی اور کتنے مزے کے بنے ہیں آپ بھی دیکھئے اور بہت ہی آسان ہے آپ بھی گھرمنٹ سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے آکمرس میں ضرور لکھیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو اجازہ دے اللہ حافظ